بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو onlineustart.com کی جانب سے میں ہوں عثمان شہباز اور Kolora X6 Graphic Designing کے اس کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ Kolora X6 کا کورس اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اور مفید Kolora X6 related معلومات حاصل کر سکیں آپ کی سہولت کے لیے ہم نے اس کورس کے ساتھ کورس آؤٹلائن بھی فرام کیے تو آپ اس کورس آؤٹلائن کا پرنٹ آؤٹ لے کے اپنے سامنے رکھیں تاکہ لیکچر سننے کے دوران آپ اس کورس آؤٹلائن کے مطابق بہتر طریقے سے لیکچر کو سمجھ سکیں تو اس میں ہمارا پہلا سٹپ ہے Getting Started with Kolora دوستو Kolora کو سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو Kolora ایک ویکٹر گرافک ڈیزائننگ سوفٹوئیر ہے اور اس کے اندر مختلف کمپنیوں کے لوگوز وغیرہ ویب سائٹس کے بینر اور ایڈبرٹائزمنٹ کے فلایرز وغیرہ ڈیزائن ہوتے ہیں مختلف ویب کمپنیوں کے اور مختلف لوگوں کے وزٹنگ کارڈز ڈیزائن ہوتے ہیں فلیکسز ڈیزائن ہوتے ہیں اور ہم روڈز پر بڑے بڑے اشتیار سائنڈ بورڈز وغیرہ دیکھتے ہیں وہ ڈیزائن ہوتے ہیں مختلف تیزوں کی پیکنگز وغیرہ کی ڈیزائننگ اس کے اندر ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی اپنی فیلڈز کے حساب سے اس کو استعمال کرتے ہیں دوستو ہمارا کورلڈرہ کا انٹرفیس کیا ہے یہ جو سارا ایریا کورلڈرہ کو چلانے کے بعد ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو انٹرفیس کا جاتا ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے اوپر جو آپ کو یہ پٹی نظر آ رہی ہے اس کو ٹائٹل بار بولتے ہیں یہاں پر کورلڈرہ ایکسکس اس سوفٹوئر کا نام لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں اور انٹائٹلڈ ون لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں جو اس فائل کا ٹیمپریری نیم ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس فائل کو سیو نہیں کیا جب ہم اس فائل کو کام کرنے کے بعد سیو کریں گے اور کوئی نام اس کو آسائن کریں گے تو وہ نام یہاں پر شو ہوگا اگر ہم اس کا نام کچھ نہیں لکھیں گے اور اس کو سیو کریں گے تو یہ انٹائٹل ون ہی اس کا نام ہوگا اس کے بعد یہ ہے منیوبار اس کے اندر مختلف چیزوں کی سیٹنگز اور اور دوسرے کام ہیں جیسا کہ فائل کے اندر ہم نیو فائل بنانا کسی اپنی فائل کو اوپن کرنا کلوز کرنا اس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑی ہوئے ہیں تو ہم اپنے کام کے دوران اس کو اپنے کام سے ریلیٹڈ سیٹنگز میں اس کو یوز کرتے رہیں گے اس کے بعد یہ جو آپ کو باہر نظر آ رہی ہے اس کو سٹینڈر ٹول باہر بولتے ہیں اس کے اندر نیو کا بٹن ہے اوپن کا بٹن ہے اور اس سے ریلیٹڈ سیٹنگ ہے کوئی فائل کو پرنٹ کرنا اور نیو فائل اوپن کرنا شورٹ کرس کے طور پر یہاں پر اپشنز رکھے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ جو ایک بار نظر آ رہی ہے اس کو اپشن بار کا جاتے ہیں یہ جو ہمارے لیفٹ سیٹ پر نظر آ رہی ہے یہ ٹول بوکس ہے اس کے اندر مختلف ٹولز ہیں جو ہم اپنے مختلف کام میں ان کو استعمال کرتے ہیں یہاں سے جون سا ٹولز سیٹنگ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ سیٹنگز اوپر کھل جاتی ہیں اپشن بار جیسا کہ میں یہاں سامنے یہ والا ٹولز لیک کی ہے تو یہاں پر اس کی سارا تمام سیٹنگز کھل گئی ہیں اسی طرح جو بھی ٹولز لیک کرتے ہیں اس کی تمام فدر جیلز یہاں پر ہم سیٹنگ ہمیں ملتے ہیں یہ ہمارا پیج ہے یہ ہمارا ورکنگ ایری ہے یہاں پر ہم اپنا کام پرفارم کرتے ہیں اس پیج کا سائز اور اس کی سیٹنگز بغیرہ ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو چیز ڈیزائن کی جائے گی وہ ہی پرنٹ میں آئے گی ہم اپنا کام اس پیج کی سائز پر بھی کر سکتے ہیں پر پرنٹ میں وہ چیز آئے گی جو اس پیج کے اندر ڈیزائن کی جائے گی یہاں پر پیج 1 لکھاوا نظر آ رہے ہیں ہم پیجی اس کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں یہ پلس کا بٹن نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کرنے سے ایک اور پیج بن گیا پیج 2 اسی طرح جتنی بار کلک کریں گے اتنے پیجز بنتے جائیں گے تو ہم ایک سے زیادہ پیجز پر بھی کام کر سکتے ہیں اور ہر پیج کا ایک دوسرے سے لنک نہیں ہے ہر ہر پیج سپریٹلی کام کرتا ہے جیسا کہ یہاں سے میں نے ریکٹینگل کچھ لیک کر کے یہاں پر ایک بنا لیا دوسرے پیج پر آئے تو وہاں پر نظر نہیں آ رہا کیوں وہ پہلے پیج پر تھا دوسرے پی آئے تیسرے پی آئے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہے دوسرے پر یہاں پر ہم نے ڈراغ کیا تھا اور پہلے میں آ پر تو ہم اسی طرح ہر ہر پیج پر الگ الگ ورکنگ پر فارم کر سکتے ہیں یہ ہماری کلر پیلٹ ہے یہاں پر ہم مختلف اوبجیکٹس کے کلر وغیرہ سیٹنگ کر سکتے ہیں آوٹلائن کلر وغیرہ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے اوبجیکٹ کا کلر پتہ لگتا ہے اور یہاں پر اس کی آؤٹلائن پتہ لگتا ہے تو اس ٹیٹوریل میں ہم نے getting started with coleraw introduction to coleraw اور coleraw کے انٹرفیس کے بارے میں پڑھا ہے اور نیکس ٹیٹوریل میں ہم work with coleraw پیجز اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں ملتے ہیں